اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر میں اس وقت اسلامباد کے ایف سکس کے پوش ایریا میں موجود ہوں جہاں پہ افغانستان کے معاجرین نے اعتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے یہ لوگ گزشتہ اپریل سے یہاں پر موجود ہیں اور بیس اپریل سے انہوں نے یہاں پہ اعتجاجی کیمپ لگایا ہے ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں حکومت پاکستان سے یہ کیا چاہتے ہیں عالمی اداروں سے انہوں نے کیا ڈیمانڈز رکھی ہیں اور یہ کیوں اعتجاج دے رہے ہیں جس کو تین سے چار ماہ ہونے والے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں انسات خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کب سے آپ یہاں ہیں اور مطالبات کیا ہیں اسلام علیکم بھئی میرے نام لینا محرابزادہ ہیں اور تقریباً ہم چار ماہینے سے یہاں پہ ہیں کیا مطالبات ہیں کیوں ہیں یہاں اور ہمارا مطالبات یہ ہے کہ تقریباً ایک سال سے ہو گئی ہم پاکستان آئی ہوئے ہیں جن سے یہ پانرہ آگست تھے پچھلے سال پانرہ آگست پہ افغانستان طالبان کے آت میں آئے تو مطالب وہاں پہ ہمارے سارے سرکاری جوبز تھے اگر مطالب ہم سب کو جان کو خطرہ ہے اگر ہم وہاں پہ دوبارہ جائے تو مطالب میرے امی پلیس میں تھے اس کو مطالب دو جو فرنس تھے اس کا جو ایک آفیس میں کام کرتی تو دونوں کو سارے امی انہوں نے قتل کیا مطالب اگر میرے امی بھی جائے اگر امی آدمی نہ آئے تو ام اس کے بچے سارے مطالب اسی مصیبت میں ہیں میرے طرح یہاں پہ جتنی فاملیز ہیں مطالب یہاں پہ لائر ہیں یہاں پہ یہ لوگ ٹی وی میں کام کرتی تھے جج ہے یہ سارے مطالب بھی ان لوگوں کو جان کو خطرہ ہے اس لئے یہ لوگ وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں زیادہ تر سرکاری ملازمین یہاں پہ موجود ہیں جو پشلے دور حکومت میں وہاں پہ تھے جب سے وہاں پہ ریجیم چینج ہوا ہے طالبان آئے ہیں تو آپ لوگ اپنی جانیں بچا کر یہاں ہیں اگر حکومت پاکستان پوشش کرے وہاں طالبان سے مذاکرات ہوں تو آپ کی جان کی افادت کی زمانت دی جائے تو واپس جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے اس پہ ہم مطلب زیادہ بات نہیں کرتے لیکن وہ بولنے میں تو آپ بولتے ہیں لیکن بات میں ان لوگوں کے پر البتہ شاید بروسہ ختم ہوا ہے آفٹر ریجیم چینج ان افغانستان آپ نے یہاں پہ ریجیم چینج آپ نے یہاں پہتے ہیں وہاں پہتے ہیں افغانستان ان کے دی یا انفغانستان ان پہنسان پہنچان تھی اور اور پیسمت مجیگ گرم وقت اور جنگلے آپ کے دی جانب مجھے پہنچ سواجہ ہم اس کے دیجیب ہم اس کے دیجیب آسفانت باشای وقت ہمتے ہیں آسفانت ہے نکوچنو ایک چینجر تھیل وقت افغانی طول اس پہنس طول ایسواری انسان تیجر موسیقی قرآن پاکستان ڈو گورنمنٹ فار یو ہمارے پاکستان حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپریل سے یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیس فل سیٹلمنٹ چاہیے یہاں پہ تعلیم کا بھی مکمل نظام رکھا ہوا ہے اور بچے یہاں پہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو جس جس کلاس میں ہیں یہ مکتب انہوں نے یہاں پہ کھول رکھا ہے جہاں پہ یہ بچے ہیں جن کو بہت کم ایسے بچے ہیں جن کو انگلیش آتی ہے یہ زیادہ فارسی بولنے والے لوگ ہیں so what is your name? my name is Basira so Basira why you shifted here in Pakistan? we here too we hazard people wants our rights in this area it means education have a bright future have a good future have a good future and have a good life so are you think you are not safe in Afghanistan right now? yes we hazard people not safe in Afghanistan جی یہ بچوں کا کہنا ہے کہ ہزارہ جو ہزارہ کے مونٹی ہے وہ خبت بلخصوص اور وہ لوگ جو وہاں پہ مختلف جاز میں رہے گزشتہ حکومت کے دوران سرکاری نوکریوں میں رہے وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں ایک معصوم بچہ مرزاد کیا نام ہے مصطفی مصطفی آپ کہاں سے ہو ہم افغانستان سے افغانستان میں کہاں سے غزنی سے کتنے مہینے سے آپ ادھر ہو ادھر چار مہینے اچھا تو کیا حکومت پاکستان سے وزیراعظم جو پاکستان کے ہیں شہباز شریف ان سے کچھ کہنا چاہتے ہو ہمارا یہ مطالبہ ہے نا جو افغانستان ہمارا جان قطر ہے ادھر کام نہیں ہے اسکول نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لوٹی نہیں ہے کام نہیں ہے ادھر کوئی چیز نہیں ہے طالبان حکومت ہے ہم افغانستان سے ادھر آ گیا ہے جو پاکستان افغانستان سے ہم سایا ہے نا ادھر آ گیا ہے جو حکومت پاکستان یونی سیار مجھے مدد کرتا ہے چلیں بہت شکریہ آپ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جان کو خطرہ ہے سکول نہیں ہے وہاں کیوں واپس جائیں آپ والیکم السلام آپ کب سے پاکستان میں ہیں اور آپ کے مطالبات کیا ہے ہمارا ہمارا چار مئینی سے ہم پاکستان میں ہیں یہاں پہ ٹینٹ میں رہے رہے ہیں کیا مطالبات ہیں آپ کے حکومت پاکستان سے ہمارا یہ ہے کہ ہم یونیسار سے ہمارا خواہش ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں یہاں پہ کل کام نہیں ہی ہمارا گزارہ نہیں ہوتا پاکستان میں کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں زیادہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ ملازمت پیشا تھے جب وہاں پہ گزشتہ افغانستان کی حکومت تھی تو آپ کو جب وہاں سے طالبان کی حکومت آئی تو کچھ سیٹلمنٹ نہیں کی گئی وہاں پہ چلیں بہت شکریہ السلام علیکم جی آپ کدھر سے ہیں افغانستان میں کہاں سے کس شہر سے افغانستان قابل سے قابل سے ہیں تو آپ کیوں افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے جو در طالبان آئے گورمنٹ چنچ ہو گیا وہ سب بیکار ہو جائے گا بیکار ہو گیا اور ہم سب ہمارا بیٹی تھا بیٹا تھا وہ سب پولیس تھا اور اس کے جگہ میں تالیبان آیا اپنے آدمی کو رتا لگایا اور پیسہ بے تانخوا بے بان ہو گیا پھر ہم بہت کام بے نہیں تھا پھر ہم آیا کہ انسار سے ہم چاہتا ہوں کہ ہم کو ادر سے نکالے و ہم کو محاجرین کی حقوق ہم کو دیا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ مقیم افغانستان کی شہریوں کا کیا کہنا تھا یہ افغانستان میں واپس جانا نہیں چاہتے بلکہ یہاں پہ یا دنیا کے کسی اور ملک میں سیٹلمنٹ جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا گلہ ان طاقتوں سے ہے جنہوں نے افغانستان میں جنگ مسلط کی اور جب وہ افغانستان سے جانے لگے تو ان کو بے سہارا یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان کا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے اقوام مطاعدہ اور دنیا کی تمام تنظیمات سے ان کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو امان دی جائے اپنے محضبان رضی طائر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان